میرے بھائی میرے بھارتوا سی ساتھیوں میرے دیس کے ویر لوگ اور وشے تھوڑا ضروری ہے تو لگا کہ آپ لوگوں کے بیچ آئی جانا چاہیے آپ کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں یہ چیزیں آج کرونا کال میں ہم رام مندر کا شلہ نیاز کر رہے ہیں بھائی اور میں نے مجھے گروہ ہے رام مندر بن رہا مجھے خوشی ہے اور آپ نے میرے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہوگا مسلم سماج بھی سمرتن کر رہا ہے لیکن یہ کون سا طریقہ رہ گیا ہے اگر یہی کرونا کال کے بعد آپ کرتے ہیں دیس بیدیس کے بیبھنے لوگ آتے ہمارے ناغریک آتے ہمارے بیبھنے جاتیوں کے دھرم کے لوگ آتے ہی کھٹے ہوتے کتنا بھو یہ کاریکرم ہوتا لیکن نہیں یہ تو ایک بیجے پی کا کاریکرم ہے اب رام مندر بھی بیجے پی کا ہو گیا کیا کیا مطلب بھگوان سی رام ان کے ٹریڈ مارک بن جائیں گے پیٹنڈ ہو جائیں گے کیا بھائی اور میں انہوں کرونا کال میں انہوں نے شادی بیواز سب رکوا دی دکانے مند گئے یو پی میں تو سیٹریڈے سنڈے کو لوگ ڈاؤن ہے کتنی وچیتر بات ہے اور آج آپ بھیڑ لگوارے آپ میسیج آ گیا سم مندیروں میں دیئے جلائیں آپ آ کے دیکھیں پرتکش بہت ساری ریکارڈنگ آپ کو لائی ملیں گی آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اوشہ میں ہر مندیر کا بھی آپ ویڈیو بنائیں تاکہ سرکار کو ایک بات پتا چلے کہ نیم قائدے قانون قانون سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نہ میں نہ آپ اور قانون سب کے لئے ایک برابر ہونا چاہیے اگر آپ یہی کاری کرم کرونا کال کے گزر جانے کے بعد بھو یہ طریقے سے کرتے ہمارا دل گدگد ہو جاتا پربو رام تو ہمارے روم روم میں بستے ہیں اہدیوازی بھی خوش ہیں لیکن آپ نے اسے بھی بی جے پی کا کیمپین بنا دیا کیوں کیوں کیا بیہار کا چناؤ آ رہا ہے اب آپ بولیں گے کہ ہم نے جو بولا وہ کیا آپ نے کیول یہی کہا تھا کیا آپ نے نوکریوں کے بارے میں نہیں کہی تھی مانینی پردان منتری جی بی جے پی کے منیفیسٹوں میں دس کروڑ پندرہ کروڑ دو کروڑ وہ نوکریہ کہاں گئی آپ کو میں بتا دوں دس کروڑ نوکریہ جا چکی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے لیکن نہیں لیکن نہیں یہ نور جامل اس کے یہ گالی لکھنے کیوں بھائی کیا برا بول دیا میں نے کیا برا بول دیا میں نے میں کوئی رام مندر کے خلاف ہوں کیا ارے مرکو رام مندر کے خلاف میں بھی نہیں ہوں یہ جو تم کمنٹ لکھتے ہو میں کیول یہ بول رہا ہوں کہ رام مندر کا طریقہ اور بھی بھوے طریقے سے ہونا چاہیئے تھا کسی بات کو سن لو پہلے اندھ بھکتوں اندھے ہوئے پڑے ہو نوکری ختم ہو گئی ساری چیزیں پرائیوٹائز ہو جاریے لیکن آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی باتیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی بھاوناوں میں بہرے ہو ارے کرم میں بہو کرم کرم سے سب چیزیں ہیں آپ بھگوان سیدان سے کرم کے بارے میں سیکھیں اپنی ماتا کے آدیش میں ایک مند مہدیا چھوڑ کے چلے گئے تھے راج پاٹ چھوڑ دیا تھا یہاں تو راج پاٹ چھینہ جارہا ہے یہاں تو لوگ تنتر کی حتی کی جاری ہے پراجہ تنتر کی حتی کی جاری ہے آپ کو دیکھتا نہیں ہے کیا آپ کو نہیں دیکھتا میں سمست دیشواسیوں کو رام مندیر بننے کی شب کامناہ دیتا ہوں اب بھگوان سیرام سب کے دل میں بستے ہندوں میں بھی مسلمانوں میں بھی سکھوں میں بھی اور یہ بہت بڑا کام بھی ہوگا آنے والے ٹائم میں ایک پریٹن سٹل بھی بنے گا بہت اچھا لیکن اس کا طریقے کا میں ویروت کرتا ہوں آپ یہ سوچئے غلط کا پرٹسٹ نہ کریں گیا تلوے چاٹ لیں جبردستی بولنوں کی مودی گورنمنٹ جو کر رہی اچھا کر رہا ہے اب یہ نئی سکشہ نیتی آئی ہے اب چلو آپ لوگ کے آنکھیں کھولتا ہوں تھوڑی زی آپ نے پڑھایا نئی سکشہ نیتی کے بارے میں بی ایڈ کو چار سال کا کر دیا گیا ہے چار سال بیچلر آف ایجوکیشن آج سے پانچ سال پہلے بی ایڈ ایک سال کی ہوتی تھی پھر اس گورنمنٹ نے دو سال کا کر دیا چلی بھائی کوئی بات نہیں اب چار سال کا کر دیا گیا ایکیو والنٹو بی ٹیک بھائی بہت بڑیا بہت بڑیا اب بی ایڈ کو آپ چار سال کا کر رہے ہو بہت بڑیا بہت بڑیا اس کا مطلب ایک ہے کہ جو بندہ بی ایڈ میں ایڈمیشن لے گا اب اسے چار سال بعد تک نوکری کا انتظار کرنا پڑے گا آپ نے تو روجگار کے نئے آیام کر دیئے بہترین بہترین کر دیا آپ نے ڈائن ٹینٹ کی ویلیویشن گھتم کر دی پلس ٹو کی اگر یہ سکشہ نیتی ہے نا پتہ چل جاتی ہے کہ بی جے پی کے ٹیم میں سکشہ پرنالی کے سکشہ تنتر کے کتنے بڑے بڑے اکلمن لوگ بیٹھے ہیں بہت بڑیا بہت بہت بڑیا آپ نے بی ایڈ چار سال کر کے ثابت کر دیا کہ پورے ورلڈ کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے نا وہ الگ ہے رہا آپ الگ ہیں کل میں دیکھ رہا تھا کسی نے بولا سسکریت کو مین سٹریم میں لائے جائے ارے بھائی سسکریت تو ہماری دھروار ہے سسکریت تو ہماری دھروار ہے لیکن کیا مایکروسافٹ کو بھی آپ سسکریت میں کر لوگے وینڈوز کو بھی سسکریت میں کر لوگے کیا یہ ورلڈ آو یونیورسل ہو گیا ہے یونیورسل آپ بھی ڈالر کے چکر میں کوئی نئی بات نہیں ہے آپ نے اپنی خود کی ویدیش کی آترہ اتنی کر لی نہ کرتے آتمنی نیور بن جاتے کیا جروتی ویدیشوں میں جانے کی مت کرو ایکسپورٹ ایمپورٹ دیکھو کتنی بڑی بات ہے بھائی اور میں انہوں پندرہ اگس کو صوبہ ساڑھے آٹھ بجے جب میں آپ لوگ کے بھی جلائی واہوں گا آپ اس دن رہنا کم سے کم پہتالیس منٹ سے ایک گھنٹے میں آپ لوگ کے بیچ رہوں گا اور آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں گا اس دن کے آپ بھی یاد رکھو گے شاید بہت سارے جو اند بھکت ہیں نا ان کا چسمہ بھی ہٹے گا اور میں ایک بات بولوں گا جو لوگ بھی میرے کو اس میں گالیاں لکھتے ہوں جو لوگ میرے کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کرپیاں ان کو نا ڈھنگ سے جواب ضرور دیجے ہم نے یہاں گالی کھانے کا کوئی کام نہیں کیا اپنے پرست رکھنا ضروری ہے میں کیول ایک بات آپ کو بولنا چاہوں گا دیکھئے بھائی اور بہنوں ہر کام کو کرنے کا ایک ویدھی ہوتا ہے میں نے یہ بولا تھا کہ رام مندر کی ستاپنا ہمارے مانینیہ مہامہیم رامنات کووین جی ہمارے مانینیہ راستر پتی اور ان کے پتنی کے دوارہ کرائیں کیونکہ ہندو تمہ میں ہندو جاتی میں ہندو دھرم میں بھائی اور بہنوں کسی بھی بھون کا نرمان کوئی بھی کارکرم بغیر بیوائیت طریقے شب نہیں مانا گیا ہے آپ دھرم کا اولوکن کر کے دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو دیپاولی میں ہماری ماتائے مہنے کیوں پوجا کرتی ہیں یہ ورت کیوں رکھے جاتے ہیں یہ نوراتر کے ورت کیوں رکھے جاتے ہیں آپ ان باتوں کو سوچیں ایک آدھشی کیوں منائی جاتی ہے پرنیوہ کا پالن کیوں کرا جاتا ہے کیا بلت پرشن کر دیا ہے اندھ بکتوں کیا گلت کر دیا ابھی نتین کمار جی لکھتے ہیں بیروزگار چمچے نتین کمار جی آپ کی جانکاری کے لیے مجھے روجگار کے لیے نا بی جے پی گورنمنٹ کا سہرہ نہیں چاہیے آدمی میں دم ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کری لے گا بھگوان نے ہمیں بنایا ہے اوپر والے نے ہمیں بنایا ہے اور آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا پہلی بات میں تو آج کھلے آم بولتا ہوں راہول گاندی جی بھی ایک اکرمن یا نیتا ہے اکرمن یا نیتا بلکھولی کیونکہ اگر وہ نیتا ہوتے نا تو کانگریس میں اچھے اچھے نیتاؤں کو آنے دیتے اگر آج کانگریس کے بل ایک بار دو ہزار چوبیس کے لیے ہمارے پورو راسترپتی پرانم مکھر جی کو پردان منطری کا کینڈیڈیٹ بنا کے دیکھ لے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون ہے بی جے پی کون ہے دوسرے پارٹیاں کیونکہ پرانم مکھر جی ایک اچھے ویکتی ایک بہت ہی بہترین راسترپتی رہے ہیں بہت ہی سلجے ہوئے راز نیتی کے رہے بھائیں اور بہنوں ہم کیونکہ ایک بات بولتے ہیں میں کیونکہ ایک بات بولتا ہوں کہ آپ نے کرونا کال میں قائدے کانون بنائے تو وہ قائدے کانون آپ کے لیے اپنی کیونکہ ہونا چاہیے اپنی کیونکہ ہونا چاہیے اور ہمارا ایجنڈا ہندو مسلم نہیں ہے ریبل کا ایجنڈا کبھی بھی ہندو مسلم نہیں ہے ریبل کا مدار ایجنڈا ہندو مسلم ایکتہ سیخ اور کرشن کی ایک تاک اوپر ہے بھارتی تاک اوپر ہے کیوں نہ بات کروں اور میں کیوں نہ بات کروں سیخوں کے بارے میں کرشن کے بارے میں ہندووں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں کیوں نہ بات کروں کیوں نہ کروں میرا ادھکار ہے میں انہی کے بیچ پلا بڑھا ہوں کیا آپ اور آپ کا پریوار پلا بڑھا نہیں ہے کیا اچانک صاحب ہمیں لگنے لگا کہ ہمیں ڈر ہے دوسروں سے پہلے یہ ڈر نہیں تھا کیا ارے نوکریہ ختم ہو گئی ریال اسٹیٹ اوڈیوک ختم ہو گیا ٹیکسی اوڈیوک کو ختم کر کے اوبر اور اولا کو بھانٹ دیا گیا پرائیمری ٹیچنگ ایجوکیشن میں گورنمنٹ کی جابز نہیں ہیں ریلوے پرائیوٹائز ہو جاتی ہے او ان جسی بگ جاتا ہے بی ایسنل ہاشیے پہ آ جاتا ہے ہر جگہ ریلائنس ریلائنس اور ادانی لیکن آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات میں آپ سے ایک چھوٹا دا پرسطن پچھ لیتا ہوں جو لوگ مجھے گالی دیتے ہیں اندھ بکتوں تم ایک بات کا جباب تو دے دو پڑھے لکھو بہت زیادہ پی ایس ڈی کر رکھی ہے تم لوگوں نے سمریتی ایرانی کی طرح جبھی تو تمہارے جیسے لوگ سکشہ منتری بننے آتے ہیں اور میری بات سن لو بکسوں گا میں کانگریس کو بھی نہیں کھلے ہاں بول رہا ہوں راہول گاندی جی اوان گاندی پریوار ایک بیکار نیتا گری کو کرتے ہیں یہ اپنے آنکہ کسی کو بڑھنا ہی نہیں دیتے ہیں کبھی بھی ریبل کا سمرتن کانگریس کو نہیں ہوگا کبھی بھی جیون بھر اچھے دیاب سن لیں ایک بات جان لیجے دوہزار چوبیس میں بھی تو چناب ہوں گے نا اور پانس سو بارہ یا پانس سو چوبیس میں تھے ہمیں فوکس نہیں کرنا ہے نردلیوں لوگ کھڑے ہوں ایکس فوجی کھڑے ہوں تین سو سیٹے چاہیے ہوں گی نا اس کے لیے اپنی جان لگا دوں گا جان لیکن دیش کو ایک نایا عام create کر کے دیں گے ہم بھی اسی دیش کے ناغری کے ہیں ہم بھی اسی دیش کا ناغری کے ہیں اور چلی اگر آپ کہتے ہیں بولو سیرام ہمارے جے سیرام تو ہمارے دل میں ہیں ہر جگہ ہے بھگوان سیرام میرے دل میں بھی ہیں بھائی چارہ سکھا ہم نے بھگوان سیرام سے بھائی بہنوں کو کیسا پریم کرتے ہیں وہ ہم نے سیکھا ہے میں آپ کو بتا دوں اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں دیش کو بھی اور بہت چیزوں کی بھی ضرورت ہے رفال 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 آ گیا اب تو رفال ابھی جا کے چائنہ میں پہ ٹیک کر دوگے رفال آ گیا بھئی جب رفال نہیں تھا تب تم گلام تھے تب تو چائنہ ہماری روز کھال لے رہا تھا تب تو ہماری روز پیٹ میں ڈنڈے پڑ رہے تھے لٹھ پڑ رہا تھا بے شرموں کی طرح میڈیا میں رفال رفال ارے یار مجبوطی ہمارے اپنے تاگت سے ہوتی ہے ہماری اپنی تاگت سے مجبوطی ہماری ایکتہ سے ہوتی ہے ہماری محبت سے ہوتی ہے پیغام دینا تو محبت کا پیغام دیجے نفرت کا نہیں پربو سی رام جو ہے ہمیشہ لوگوں کو پیار کا تیاغ کا بلیدان کا چیزیں دکھائیے بھگوان سی رام نے کبھی بولا ہے کیا کہ میرا چھپن انچ کا سینہ ہے اپنی اپنی تاریف میں 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 آپ کبھی بھی موڈی جی کا بھاشن سن لیجے کہ بھل میں اور میں ہی ہوتا ہے کیوں بھئی میں کیوں ہوتا ہے ہم کیوں نہیں ہوتے ہم کیوں نہیں ہوتے بھئی بھائی اور میں نو میں نے یہ کہا تھا بھائی اور میں نو میں نے پرامس کیا تھا بھائی اور میں نو میں یہ کر کے دوں گا میں کیا ہوتا بھئی آپ پردھان منتری ہیں میں کیا ہوتا ہے میں تو راونڈ کام ہی نہیں بچا کمالگی بات کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ناری سکشہ کو اپر بات کرتے ہیں ارے کام کرو نا دسویں اور بارویں کے جتنے بھی لڑکی ہیں میں کہتا ہوں پورے بھارت میں جتنے بھی لڑکیاں ہماری بیٹیاں ہیں چاہے وہ بڑے گھر کی بیٹیوں بڑے گھر کا مطلب ہوتا ہے دھنوان گھر کے یا سادرن گھر کے یا دلید گھر کے یا گری پریوار کے ٹوٹل سکشہ مفت کر دو نا ارے میرے دوستوں ہم کتا ہم آرکشن بھی چھوڑ دیں گے آپ ایک کام کرو نا آپ سکشہ اور چکستہ کو مفت کر دو مفت کر دو سکشہ اور چکستہ کو دیش میں کوئی کمی نہیں رہی گی کر سکتے ہو گیا آپ تو سرکاری سکولوں کو بھی پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہو باتیں کرتے ہو بڑی بڑی اور ہمارے دیش کی جنتہ آج بھی بیڑا اور بکری کی طرح ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں میں ایک بات بول دیتا ہوں دیش کو نہ عویشی چاہیے نہ دیش کو بی جے پی چاہیے دیش کو چاہیے بھگا سنگھ چندر سکار اجاد اشفاک اللہ خان بٹو کشور دت نیتا جی سباس چندر بوس راجہ رامون روئے ان کی طرح لیڈرشپ کی ضرورت ہے دیش کو نہیں چاہیے ہمیں عویشی نہیں چاہیے ہمیں عمیشہ اور نہیں چاہیے ہمیں موڈی جی اور نہیں چاہیے ہمیں یوگی آدھتینات جی اور نہیں چاہیے ہمیں آزم خان ہمیں چاہیے دیش کے لیے قربان والے لوگ وہ لوگ آئے دیش کی راجنیتی میں جن کو پیسے سے مہن آؤں جو کیول یہ سوچ کہیں کہ پانچ سال ودایق بنیں گے پر پانچ سال میں اپنے چھتر کو ترقی کر دیں گے اور بھائی اور مہنوں میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں اپنے جیون کا ایک ایک پل دے دوں گا آپ لوگ کے بیچ لیکن اس دیش کو ایک اچھی لیڈرشپ دینے کی پوری تیاری کریں گے ہم ریبل ہیں ہم راجنیتی نہیں کریں گے لیکن بھائی اور بہنوں ایک بات میں آپ کو بولوں گا ہم ان لوگوں کو لے آئیں گے ہندو سماج سے مسلم سماج سے دلیس سماج سے سکھ سماج سے ان لوگوں کو لے آئیں گے بڑا کے لے آئیں گے چن چن کے لے آئیں گے جو کسی پارٹی کے نہ ہو وہ لوگ ہوں جو اپنے دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں کیونکہ ان راجنیتی پارٹی سے تک کچھ امید ہی مت کیجے یہ کیونکہ اپنا ان لوگ سیدھا کرتے ہیں دیکھئے کرناٹک کو بدل دی مجھے پردیس کو بدل دیا ارے بھائی اگر آپ ایک اچھے نیتا میں ہو آپ ایک اچھے راجنیتی سنگٹن میں ہو تو پھر آپ کو سمرپن بھاب نہ ہونی چاہیے نا دلنی میں ہمیزہ پریاس کیا جاتا ہے کیجری وال کو ہٹا دو مجھے پردیس میں کمنلات کو آپ نے ہٹا ہی دیا راجستان میں آپ گیلوت کو ہٹا دینا چاہتے ہو ارے بھائی ایک آپ ہی سچے ہیں کیا ایک آپ ہی دیرتا ہیں باقی دانو ہیں کیا جو بی جے پی کو مانے وہ ہی اچھا ہے اور جو نہ مانے وہ جانور جاہی لے کیا گجب کر دیتے ہیں آپ لوگ گجب ارے اپنے اندر آتما میں جھاں کیے بھائی اور بھگوان شیرام کے اوپر تا راجنیتی کیجے گا مت کبھی گلتی سے بھی کبھی مت کیجے گا کیونکہ جو بھگوان کے نام پہ راجنیتی کرتا ہے نا اس کی راجنیتی ہاشیے پہ آنا تائے ہے میں بتا دوں آپ لوگوں میں تیاغ کی کوئی بھاونہ نہیں ہے یہ میں بتا دوں بہت اچھی طریقے سے کرونا کال میں آپ نے ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جو تعریف کے قابل ہے آپ راجنیتی کو اٹھا پٹک کرتے رہے تب آپ کا کرونا نہیں اور کیا پبلیسیٹی سٹنٹ ہے کیا بھینکر پبلیسیٹی سٹنٹ ہے امیتہ بچن جی کو کرونا ہو جاتا ہے نانا ماتی اسپتال میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے گزرات کے برینڈ ایمیسٹر امیتہ بچن جی امیتہ بچن جی آپ تو بہترین ایکٹر ہیں لیکن آپ بہترین پرسن نہیں ہیں جی کبھی آپ کسان من جاتے ہیں کبھی آپ ڈاور چون پراز بیکھ لیتے ہیں کبھی آپ فرس ٹائی کے کپڑے بیچ لیتے ہیں ارے تھک جائیے اتنا کمالی ہے دیس کے لیے کچھ کیجے نا اتنے بڑے بڑے پکچر بناتے ہیں انقلاب لال بادشاہ کیول ڈائیلوگ دینے کے لیے ارے کروڑوں باٹیے نا لوگوں کے بیچ امیتہ بچن جی کیا کیا آپ نے کروڑا کال میں کسی کے لیے آپ ایک ایڈ بھی کرتے ہیں تو کروڑوں روپے لیتے ہیں دھکار ہے آپ جیسے ویکٹی بھے دھکار ہے ہمارے میں سے آپ کے وال لے نہ جانتے ہیں ناناوٹی اسپٹال کی جو پیشے کا گروپ ہے نا ریڈینڈ گروپ اس کمیٹی میں ہمتہ بچن جی بھی ہیں کیا پبلیسٹی کیا ناناوٹی اسپٹال کے لوگ بہترین ڈاکٹرز بہترین ارے بھائی جو سرکاری اسپٹال کے ڈاکٹر ہیں وہاں چکسہ کراتے ہیں نا وہاں اپنا علاج کرا لیتے آپ تو گزرات کے برینڈ ایمبرسٹر بنے تھے پریٹن کے لیے اتنا بڑا لمبا چھوڑا ایڈ کر دیا تھا بھائیوں اور بہنوں اس دیش کی ایک سسکریتی خراب ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس دیش کے لیے قربانی ہونے کے لیے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کا نام بھی میڈیا میں نہیں ہوتا ہے چلو میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ لوگوں کے مادیم سے آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں آج سکھ مہاتما گاندی جی کی تصویر آپ دیکھتے ہیں نوٹوں میں بھائی بھگستر نیتا جی صبح چندر بوش کی تصویر کیوں نہیں آتی کیا موڈی جی کو کسی نے روک رکھا ہے کیا کیا موڈی جی کو کسی نے روک رکھا ہے ارے بھائی آپ نیتا جی صبح چندر بوش کا فوٹو بھی چھاپیے نا بھگستر چھاپیے نا بھگستر سنگ تو فانسی پہ چڑ گئے کیا گاندی جی نے ان سے بھی بڑی قربانی دیئے کیا ہمارے دیش کے لیے بھائی اور بہنوں میں گاندی جی کو بھی مانتا ہوں لیکن اب وقت ہے کہ ہم نرم کو بھی مانے اور گرم کو بھی مانے جو بھی کچھ بولتا ہے جیل میں ڈال دو اخیل کو کوئی نے کچھ بولا اخیل کا کوئی کو جیل میں ڈال دیا بہن سنیتا یادف بی جے پی کے نیتا کے بارے میں بولتے ہیں ان کو کبھی ہاؤس ایرسٹ کر دیتے ہیں کبھی نیجر بند کر دیتے ہیں کبھی انکوائری بٹھا دیتے ہیں بہت بڑی ہے بی جے پی کا ساشن بہت ہی بڑی ہے ساشن کمال کرتے ہیں آپ لوگ کمال اور یہ کانگریس کے نکم میں نیتا جب چنانب ہوتے ہیں پری اینکا گاندی جی کود پڑتی ہیں آج سونیا گاندی کو کچھ بولا نہیں جا رہا ہے اور ہمارے دیش کے بڑے بڑے اور نیتا کھالی بی جے پیارے بھائی آپ مددوں کے اوپر بات کیجے کیجے نا مددوں کے اوپر بات تب لگے گا نا کہ دیش کے پرتی آپ کی بھاونہ ہے بھائی اور بہنوں پندرہ اگست سوبہ ساڑھے آٹھ بجے آپ لوگ کے بیچ ایک گھنڈے کا سمیہ نکال لینا سنیل بدو جی نہایتی کمزور ہیں آپ کانوں سے جو آپ سننی پا رہے ہیں کیونکہ اندھ بھکتو سنتے بھی نہیں ہے نا آپ لوگ کا کلچری ڈیفرنڈ ہے آپ لوگ اتنا کچھ دیش بھی کر رہا ہے آنکھیں نہیں کھلیں گی کیوں ہندوتو 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 آرے بھائی ہندوتو کا مطلب دیش کو بیچنا ہوتا ہے کیا بیچ دوگے دیش کو کوئیلا بیچ دو ٹرین بیچ دو پانی بیچ دو آسمان بھی بیچ دو بھائی ہمیں نہیں بیچ پاؤگے میں نے بولا تھا ایک دن ریلویس سٹیشن میں ایک چائے والا چائے بیچتا تھا یہی بولا تھا نا ہمارے مانین یہ پردان منتری جی اور آج ہمارے مانین یہ چائے والے پردان منتری جی ریل میز بیچ رہے ہیں لیکن آنکھیں تو کھلی نہیں ہے بھائی اور بہنوں سنگڈھن میں آئیے میرا واتس اپ نمبر ڈبل ایٹ ٹریپل زیرو نائن ٹو سیون فور سیون پندر اغس کے پہلے بھی اور بھی لائیب آؤں گا آپ لوگ کے بیچ بتا دوں گا میں آپ لوگ کو دھرم کے نام پہ ہمیسہ لڑا گیا ہمیسہ لڑایا جا رہا ہے آپ ایک بات جان لی جاتے تھے دھرم کوئی مدہ نہیں ہوتا لڑنے کا بےوکوفی ہے یہ ہم نے پہلے بھی سنا ہے مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بیار رکھنا ہم سنتے سابیں پڑھتے سابیں لیکن نہیں ہمیں سوکاری نہیں کرنا گریب آدمی اور گریب سے گریب ہوتا جارہا بددر ہوتا جارہا پر نہیں آپ لوگ کو تو گھٹی مل گئی ہے پانچ ٹریلین بیس لاک کروڑ نیرمالا جی تو گائے بھی ہو گئی ہیں فائنس مینسٹر لیکن آپ لوگ کو سوال نہیں کرنا ہے بھائی اور بہنوں دور مت بھولیے گا دور مت بھولیے گا ایک ایک کا جواب دینا ہے ایک ایک کا جواب دینا ہے جائے ہند جائے بھارت